تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے ہم لوگ ڈسکشن کرنے چاہ رہے ہیں رکھ کو لے کر اور اس ویڈیو میں ہم لوگ اسپیشلیز بات کو لے کر چرچہ کریں گے کہ آخرکار یہ جو بھارت اور چائنہ کی بیچ میں صلح کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے رشیہ اس کی پیچھے کی واسطہ وقتہ کیا ہے آخرکار کیوں چائنہ کو بھارت کے سامنے جھکنا پڑا اور میں نے تھمنیل پر ایسا کیوں لکھا کہ آپ امریکہ اور چائنہ کا کمپیٹیشن دیکھئے آپ اس کے چلتے بھارت ہوگا مالا مال تو آخرکار ایسا کیا کر دیا جید ڈوال صاحب نے رشیہ جا کر وانگ یہ کے سامنے کہ وہ مان گئے اور ڈس انگیجمنٹ کی پرکلیاں شروع ہو گئی چار جو ہارٹ پوائنٹ بنے ہوئے تھے دونی دیشوں کی بیچ میں وہاں سے اپنی اپنی سیناؤں کو ویڈراؤ کر لیتے ہیں دونوں دیش اور لگ بک 75% تک نیوٹرلائزیشن اس پورے چھتر میں ہو چکا ہے تو اس کی اوپر سمبھاوت کارن اور چائنہ کا کیا ویو پوائنٹ ہے ان سب کو لے کر ڈسکرشن کریں گے آپ بس اپنے خود کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اپنا اوپینین ہر حال میں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا کیونکہ آپ کے اوپینین کے آدھار پر ہی میں ویڈیوز بناتا ہوں تو دیکھیں سب سے پہلے تو ہم لوگ چائنہ کا اوپیشل ویو پوائنٹ جان لے جو چائنہ نے اس ڈس انگیجمنٹ کی پرکریہ کے بعد دیا ہے آخر کیوں چائنہ کے دوارہ پیچھے ہٹنے کا نرنے لیا گیا اس کے بعد واسطی وقتہ والی بات کریں گے جس کو لے کر کوئی ثبوت نہیں ہوگا لیکن آپ سمجھ جائیں گے کہ میں جو بول رہا ہوں بلکل ٹو در پوائنٹ کہہ رہا ہوں تو دیکھیں چائنہ کی ایک سرکاری نیوز ایجنسی ہے سن ہوا اس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے آویس نیوز ایجنسی نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ چائنہ کی جو کمیونیس پارٹی ہے اس کی کیندری سمیتی کے راجنائی بیورو کے ایک صدد سے ہیں ان کا نام بتایا جاتا ہے وانگ اور ان کی طرف سے زور دیتے ہوئے یہ کہا گیا چائنہ کی گورنمنٹ کو کہ دیکھیں اشانت ویشوہ کے سامنے دو پراشین ایسٹرن سبھیتائیں چائنہ اور بھارت دونوں ہی اُبھرتے ہوئے وکاشل دیش ہیں اس کے علاوہ دونوں ہی دیش یعنی بھارت اور چائنہ دونوں ہی سوطنترتہ پر درڑ رہیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بچیں اور دونوں دیشوں کا ایک دوسرے کے پرتی جو درستی کونڈ ہے وہ ویوہارک ہو پریکٹیکل ہو اس بات کو سنسچت کیا جائے اور جو بھی مدبہ دے دونوں دیشوں کی بیچ میں اسے ساتھ مل کر اچھی طریقے سے حل کیا جائے تاکہ دونوں دیشوں کی بیچ کے جو سنبند ہیں وہ سوست بنے رہے ساتھی وہ ستھیر رہے دونوں دیش واپس آ جائے تو یہ تو ان کا اوفیشل اسٹینڈ تھا دیفنیٹلی یہاں پر یہ ایسا تو کہہ نہیں سکتے کہ دیکھیں بھارت کے ساتھ یدھ کر کے یا اس طرح کے کانفلٹس کو گریئٹ کر کے ہم اپنا بہت نقصان پہلے ہی کروا چکے ہیں کئی ایسا نہ ہو کی دیرے دیرے بھارت کا بڑا مارکیٹ بھی ہمارے ہاتھ سے چلے جائے جو کی ان کے لیے سونے کے انڈے دینے باری مرگی کے سمان ہے چائنا بھارت جیسے وشال کائے دیش کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے جہاں پر بھارت ویاپار کھٹا سہ کر بھی چائنا سے بھاری بھر کم انویسمنٹ کرتا ہے لیکن پچھلے کچھ سمیے میں ایمپورٹ کم ہوئے ہیں بھارت کافی زیادہ آدمی نربر ہوتے جا رہا ہے پوری طرح سے اگر مارکیٹ ہٹ سے چلے گیا تو چائنا کی واٹ لگ جائے گی اس کے علاوہ بھارت کی شکتیوں کا استعمال پسچیمی دیش چائنا کے خلاف کرنے سے بلکل بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں لگاتار چائنا بھی پچھلے چار پانچ سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ یہ عاروپ لگاتا ہے اور بھارت کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھئے امریکہ صحیح یہ جو پسچیمی گینگ ہے یہ بھارت اور چائنا کی بیچ میں لڑائی لگانے کا کام کر رہی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھارت کی واسطوک پاور کو ہم خودی اجاگر کر دیں کیونکہ بھارت پچھلے چار پانچ سالوں میں واسطوکتہ میں بہت زیادہ طاقتور ہوا ہے اور جو طاقت ابھی ہمارے ہاتھ میں ابھی تک نہیں بھی آئی ہے وہ بھی آ جائے جل سے جل اس کے لیے بھی بھارت نے پریاد شروع کر دیئے ہیں ہم لوگ ایک یئرکرپ کیریئر پر اپنے آپ میں سنتوشتی حاصل کر سکتے تھے لیکن اب ہم لوگ پلاننگ یہ کر رہے ہیں کہ چھے یئرکرپ کیریئر بنائیں تو کہنے کا مطلب یہ ساری کچھ چیزیں چائنا کی ہی تو دین ہیں اس کے علاوہ دوستو چائنا کا انفلوینس لگاتار تیجی سے گھٹ رہا ہے بھارت کے اندر کسی جمعنے میں بھارت کے وپکش کی اوپر یہ عاروپ لگایا جاتا تھا کہ ان کے ادھکتر جو بیان ہوتے ہیں ان کے جو موو ہوتے ہیں وہ چائنا سے پریریت دکھائی دیتے ہیں اور چائنا کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں رفال کا ماملہ یہاں پر سب سے آگے رکھا جائے گا لیکن آج کی پرستیتیاں بلکل ہی بپریت ہو چکی ہیں کیونکہ آج بھارت کے اندر جو انفلوینس ہے چائنا کا وہ کافی کم ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اپنا انفلوینس بنانے میں بہت زیادہ کامیاب ہو گیا ہے الیکشن کے سمجھ سے ابھی تک لگاتار آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ امریکہ کا جو دکھائلے بھارت کے اندر وہ کافی بڑھ چکا ہے کئی ساری پولٹیکل پارٹیز کو انہوں نے اپنی طرف کر لیا ہے وہ پولٹیکل پارٹیز بھی اس سمجھ وہی بول رہی ہے جو کہ امریکہ ایک چلی ان سے بلوانا چاہتا ہے آپ ایک بار تھوڑا سا نوٹس کر کے دیکھیں آپ کسی بھی پارٹی کے سمرتھک ہوں آنگ من کر کے آپ تھوڑا سا سوچ کر دیکھئے کہ امریکن الیکشن میں اس سمیں کس طرح کی باتیں کہی جارہی ہے وہ بلکل ہو بہو آپ کو ویسی لگے گی جیسی کہ بھارت کا الیکشن آپ نے دیکھا وہاں پر بھی تانہ شاہی کا ڈر دکھائے جارہا ہے سمجھ دان بدل دینے کی بات کہی جارہی ہے سیکلرزم بے وجہ کا سکھایا جارہا ہے اس کے ساتھ ساتھ راستروات کو امریکہ فرسٹ اس طرح کی نیٹیوں کو ہنسک اور دیش کے خلاب بتایا جارہا ہے نفرت اور محبت جیسی باتوں کو بیچ میں لائے جارہا ہے تھی کسی طرح کی چیزیں بھارت کے اندر بھی ہو رہی تھی تو یہاں پر سیدھے سیدھے دیکھنے کیلئے چائنا کو یہ ملا کہ ہم اپنا انفلوینس لوس کر چکے ہیں اور امریکہ اپنا انفلوینس بڑا چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ بھارت میں اگر اور بڑے سکیل پر اپنا انفلوینس جمع لیتا ہے اور گلتی سے اگر کرنٹ گورنمنٹ کو گرانے میں وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں تو چائنا کے لیے بھارت میں کچھ بھی نہیں بچے گا لیٹرلی کچھ بھی نہیں بچے گا کیونکہ آج کی پرستیتیاں بانگلہ دیش میں دیکھ لیجئے بانگلہ دیش میں بھی ریزم چینج کرنے کے لیے چائنا دورہ بہت پریاس کیا گیا لیکن ان سب کے باوزود امریکہ نے این وقت پر آ کر بہت بڑا گیم کھیل دیا اور لگ بک ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں کر لی ایون امریکہ نے اپنی پپیٹ گورنمنٹ بھی وہاں پر بنا کر بٹھا دی تو اس طرح کی چیزیں اگر ہو گئی تو چائنا ان سب سے اچھوٹا نہیں رہ پائے گا تو الٹی میٹلی بھارت کا جو ستت وکاس کاری چل رہا ہے اس میں اب چائنا کو بھی اپنے آپ کی بھلائی دکھائی دے رہی ہے کہ نہیں بھارت اسی رفتار سے آگے بڑھتا رہے تو اس میں چائنا کا بھی ہی چھپا ہوا ہے اس کے علاوہ چائنا یہ موقع بھی کھونا نہیں چاہتا کہ کارنٹ گورنمنٹ جو بھارت کے اندر ہے یہ امریکہ سے سمیں ناراض ہے وہ ناراضگی بیکتہ نہیں کر سکتی لیکن اندر ہی اندر خونس کھائے بیٹی ہے تو ایسی پرستطی میں آپ وہ امریکہ کو کہیں نہ کہیں سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کریں گے تو اس افسر کا بھی لاب چائنا اٹھانا چاہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے یہ بھی دیکھا کہ اگر امریکہ کے اندر ایک بار پھر سے ڈونالڈ ٹرم گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں راشترپتی بن جاتے ہیں اور بھارت کے ساتھ سمبندوں کو مدھر کر لیتے ہیں پہلے کی ہی طرح تو پھر چائنا کی اوپر کس طرح سے ڈبل پریشر بنے گا یہ آپ سوچ لیجئے تو ان ساری چیزوں کو ملا جولا کر بھی چائنا کو یہاں پر جھکنا پڑا اس کے ساتھ ساتھ برکس برکس وہ چیز ہے جو کی نہ کہول رشیا کے لیے بلکہ چائنا کے لیے بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے دیکھیں برکس میں اس سمیہ سب سے زیادہ انفلوینس چائنا کا ہی ہے اس بات کو سوکار کرنا ہوگا اور چائنا یہ چاہتا ہے کہ برکس کی جریعے امریکہ کو اور اس کی پوری گینگ کو کاؤنٹر کیا جائے نہ کہول کرنسی بلکہ ٹریڈ بھی اچھ ادر کیا جائے اور ان فیوچر اس طرح کی بھی پلاننگ ہے کہ یو این اسی کا بھی الٹر برکس جیسے کسی سنگٹن سے ہی تیار کیا جائے تو یہاں پر بھی بھارت کا ساتھ ہونا بہت آوشک ہے اور یہی چیز بلادی میر پوتین دورا چائنا کو سمجھائی بھی گئی ہوگی اس دورا جو بھارت اور چائنا کی بیچ میں سنبند تھوڑے بہت ٹھیک ہوئے ہیں آپ دیکھئے گا کہ اس کا ایمپیک برکس سمیٹ میں دیکھنے کیلئے ملے گا جب بلادی میر پوتین اپنی کالر کھڑی کریں گے ایک طرف پی ایم موڈی کھڑے ہوں گے دوسری طرف شی جنگ پنگ کھڑے ہوں گے اور وہ بتائیں گے کہ دیکھئے جی ٹوینٹی میں بھی یہ دونوں راسترے دکھ شاپس میں نہیں مل پائے لیکن برکس میں میں نے انہیں مل پا دیا تو یہاں پر ان کا بھی ایلٹی میٹلی کام ہو گیا برکس کو بھی اور مضبوطی مل گئی برکس ایک نشپکش بن جاتا ہے بھارت کے رہنے سے ڈیموکرٹک ویلیوز برکس سمیٹ کی بڑھ جاتی ہے تو ان ساری چیزوں کو ملا جلا کر چائنا کا کافی زیادہ فائدہ تھا اس میں اسی وجہ سے چائنا یہاں پر چیدے رہی ہے ورنہ ہم لوگ چائنا کے پالے میں جا کر کھڑے ہو جائیں گے ویسے ہم لوگ اپنے آپ کو سوطنترتہ کے بات سے اب تک گھٹ نرپیکش ہی بولتے آئے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم لوگ چائنا کے پالے میں کل ہی کھڑے ہو جائیں گے تو دکتیں پھر آپ کے لیے جنریٹ ہو سکتی ہے تو کہنے کا مطلب آپ چائنا ہو یا امریکہ ہو دونوں ہی بھارت کو اپنے اپنے حساب سے اپنے پالے میں کرنے کے لیے جیت وڑ کوشش کریں گے ایک طرح کا کمپیٹیشن کریں گے اور اس بچ بھارت کو ہوگا فائدہ تو یہ میرا اپنا انوبہ ہوتا جو میں نے آپ کے ساتھ ساجا گیا باقی اس پورے مددے پر آپ کا جو بھی ماننا ہوں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا